میں چندر سے کرا جا مجھ سے میری کہانی نہ پوچھو میری کہانی ہے ہندوستان کی اسی مٹی میں جن میں لیا اور اسی مٹی میں دیا بلیدان بھی کسی اپنے نے ہی چھل کیا میرے ساتھ رہ کر میرے پیچھے سے ورنہ انگری جو کے ہاتھ میں آجاؤں ان کی کہاں اوقات تھی لڑتے لڑتے تھک گیا پر ہار نہیں مانی کیونکہ بات تھی سم مان کی اپنی ہی بندوق سے میں نے خود کو گولی مار لی کیونکہ ان انگری جو کے ہاتھ نہیں آؤں گا یہ قسم تھی اس آجات کی موسیقی 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 چنسے کھرا گیاں ہاں سے گئے آراد مرتا کی جے آپ سب کو اکید بھوگا کی چنسے کھرا جا سوٹ مووی دموں میں جو پلان کی جانی ہے دموں میں جو سوٹ کی جانی ہے اس کے فرسٹ اپروچ کے لیے آج تری اوڈیشن کا آجن کیا گیا ہے کیونکہ جلے بڑھ سے اس میں کینڈیڈیٹ نے اپنی 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 درچ کرائی ہے لیکن آج جتنے آج ڈیٹ تک جتنے بھی کینڈیڈیٹ یہاں سیلیکٹ ہو کر کے آئے ہیں جن کی بھی یہاں جانکاری پرابت ہوئی ہے جن نے بھی آبیدن کیا ہیں ان سبھی کا ایک پری اوڈیشن اوپننگ ایڈریس کے روپ کے کیا جائے گا آپ کو اوپننگ ایڈریس کے روپ میں ساری جانکاریاں دیں جائیں گی کب سے یہ شوٹنگ کا بیچ شٹارٹ ہوگا اور کیا پروژیکٹ کو لے کر کے ہم سبھی کام کر دیں چند سے کا راجہ جی کو ریپرزینٹ کرنے کے لئے آپ تب ہی یہاں پر اوپسکت ہیں کسی طرح کا کوئی تیاری نہ بھی ہو آپ کی تو بھی آپ کو پرزینٹ ہو کر کے دکھانا کوئی بھی ڈائلاغ آپ کو بولا جائے گا آپ سے جنرل جنون سی ٹیٹیل پوچھی جائیں گی وہ ٹیٹیل جو آپ نے فارم میں فیلپ کر کے دی ہے جانکاریاں آپ کو بتانی ہے اور آپ کا انٹریکٹ بتانی ہے جو بھی ہمارے ججس کے مادم سے آپ سے پوچھا جائیں گے ہمارے ڈی او پی ممبرز آپ کے پاس میں ایبلی ون ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمسیاں ہو آپ کو وہ جانکاری دے دیں گے آپ دیکھیں ڈی او پی ممبرز کے پاس میں اس طرح کا ایک ٹیگ ہے جو بھی ٹیگ یہ ان کے پاس میں ہے آپ ان سے ڈائریکٹ کنسٹ کر کے آپ اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں ہمارے بیچ میں راشتر کی پروشکار پر ہمارے بیان کے پشتر کی distinguished ہمارے بھی حضر کی خان섯 میں ہمارے بھی سنٹ ہوگی آگل نہیں ہے سر کے دینش پیارu knock ہمارے ب arrays آب ہمارے بیچ میں سمبادی روپ میں بھائی زفر ہے زفر جی آپ ہمارے بیچ میں ہمارے سارے ڈی اوپی ممبر سیج بار اس طرف آجائی سبھی روکی آپ نے آپس سے ایک روٹی بھو سکے ہمارے گزن بھی یا ہمارے سارے بائیسہ بھی آپ موسیقی 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 جس پر یہ فلم بننی ہے جس پر یہ سوڈ مووی بنانے کی سوچ رہے گا جس کی روما تیاری کی ہے اس پر آپ کو اپنی قلعہ کا پوٹیشن پر پاہیں گے آپ کس طریقے سے اس پر نکھار لائیں گے کہ اول ہم وہ چیز کریں گے کہ آپ کی جو قلعہ ہے اس پر کہا کھامیاں ہے جہاں سے ہم سیلیکشن کرنے نہیں آئے سیلیکشن تو آپ کی کلک سوئن کرے گی کہ آپ کو کرنا چاہیے چونکہ ایسے بیکٹرٹ کو چند سے کرا جاتے مہار دانتی گاری تھے جن پر ہم اپنے گردار رہنے کی سوچ رہے ہیں ہم ان کے بیکٹرٹ پر پر ہم اپنا پروچے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی قبل قلعہ کا پوٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے جو بھی آپ کو سبزر دیا گیا ہے جس مسئل پر آپ کو موڑیے کیلئے پوٹیشن کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی تیاری کیے ہوئے ہیں اور نہیں ہے تیاری کسی کارن سے جو سبزر آپ کو دیا ہے تو جس کلہ کے طریقے سے آپ اپنی قلعہ کو پوٹیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی قلعہ کیلئے پوٹیشن کرنا چاہتے ہیں جیسے کل میں نے آسی سو جہوانی سچا ہو رہی تھی میڈی سے ہماری سچا ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو بتایا ہے کہ آپ نے رامائنے سب کو گھنے دیکھتے ہیں رامائنے میں رامر کا کردار کرنے والے تھے وہ ایک چوتنا ہے آوڈیشن دینے گئے تھے رامچن دیکھتے ہیں بھگوال رامچن دیکھتے ہیں وہ نے کلدار کیلئے کہ ہم آتے ہیں تو یہ سوچ کے برد چلیے کہ ہم جس کلدار کے لئے آئے ہیں ہم اس کو سوچے سائے آپ کو اپنی قلعہ کا پردیشن کرنا چاہتے ہیں جتنا اچھا آپ سے جنو سکتے ہیں اتنا آپ اچھا دیکھیں باقی بھی ہم نے آپ کو بہلے بولا میں جج کرنے نہیں آیا میں کیول آپ کی کلہ کو دیکھنے آیا ہوں جہاں آپ کو کھامیہ لگیں گے ہم آپ کو بتائیں آپ جتنا اچھا کر سکتے ہیں ہم آپ کو بھریئے نشیت ہی آپ کو سمجھتا ملے اور بہت لوگ ہیں یہاں ناٹے دکھا سے جو لوگ دلے ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکیں گے اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتا سکیں گے کہ ایسا ہوں موسیقی موسیقی دوسمن کی بولیوں کے سامنے ہم کریں گے ہم آجاد ہے آجاد ہے آجاد رہیں گے تمہیں آجاد چاہیے اور ہمیں آجادی آجاد تو تمہیں کبھی ملے گا نہیں اور آجاد ہم تم سے چھین کر لیں گے مگر سے ہمارے لیے گھوٹ کی نہیں کارٹوسوں کی ضرورت ہے آجادی کی لائے لڑتے وقت ہمیں ہمارے لوگا سامنہ کرنے کے لئے کارٹوس چاہیے ہمیں گھوٹ نہیں مالک 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 میں آپ کے لئے ایک ایسا کو بھول لائیا ہوں اس دن سنتر آپ سنا چیس پر خالب ہو جائیں گے ایک ایسے سکش کی خالب جس نے پاکوڑی لٹکانٹ کو انجاب دیا تھا جس نے آپ کے کارٹوس صاحب کو انگاہ رہے ہیں وہ بھول لیمان پرکتی سوچئے مالک مالک ایسا بیٹیش آپ کے انحاء کرن جائے اور انگری جی حکومت آپ کا بھائیوان ہو جائے مالک آج آپ چندند کل آپ سکیلو پر پہنچ جائیں گے مگر اس میں اس کریپٹا کیا بلا یہ ہوئی نا میرے مطلن کی بات آپ سنیئے کام کی بات کل چندند شیفر آج آپ اپنی اپرانک تکاریوں کے ساتھ ایک سوا کو سمبودھت کرنے کیلئے نیشنل پانک میں جائے گا وہاں پر آپ جا کر اس کو دوچ میں دیجئے اب تم مجھے سکا ہوگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مالک مالک ایک بات بات اس کے ساتھ پڑکا ہوگا یہ نام اس کریپٹا مل جائے اس کریپٹا پڑا ہو جائے گا لیکن تم یہ بات جانتے ہو نا اگر یہ خواہ غلط نکلی تمہارا کیا ہوگا جی مالک اگر یہ غلط غلط نکلی آپ کی جوٹی میرا سلام پتاب شید مالک میں فندوں مندی پردیس کا رینے مالا فلاہ من پچھلے سات بڑھتوں دموں میں ہی کباس کر رہا ہوں میرا کبھے ہی پاسکت ہی میرا کانکٹ ٹھوٹ ساتھ ہی مالک کبھے پروپن کبھے پروپن کبھے پروپن کبھے پروپن کبھے پروپن مہش پندرہ کوڑوں کی سجا سے کیا تمہارا یہ انگریجی کانون مجھ پڑھرا پائے گا ارے کہتا ہوں فاسی دے دو ورنہ یہ آجاب ہاتھ نہیں آئے گا کانون بدلنے کی بات تم نہ کرو تو اچھا ہے کانون بدلنے کی بات تم نہ کرو تو اچھا ہے دیکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جلیہ والے باغ میں روڑے بچے اور عورتوں پہ تم نے گولیا برسائی ہے کیا تمہارا انگریجی کانون ان کو انصاف دلا پائے گا کہتا ہوں اپنی بھاسی دے دو ورنہ یہ آجاب ہاتھ نہیں آئے گا میں چندر سے کر آجاب آج آپ لوگوں کے سمکھ شکا ہوں آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہ بتانے کیلئے کہ ہمارے کسان بھائی راب دن کے دھنک کے بعد جو آنا چکاتے ہیں ہم سے ہمارا وہی آنا یہ گوری چمڑی والے لگان کے نام پہ وسلم کے لے جاتے ہیں مگر آج کے بعد یہ ساتھ نہیں ہوگا کہ بھی جس طرح خون پا بدلہ خون سے لیا جاتا ہے اس طرح لوٹ کا بدلہ لپ سے لیا جائے گا جس طرح یہ انگریج ہمیں سالوں سے لپتے آئے ہیں آپ اسی طرح ہمیں لٹیں گے کل کا دن یعنی کی نو اگس یہ انگریج یہ تاریخ تبھی ڈھول نہیں پائیں گے کیونکہ کلی کے دن ان گوری چمڑی والوں کا سرکاری کھچانا لپلوں سے چل کے کارپولیشکیسن پہنچے گا اور یہی کارپولیشکیسن پہ ہم انہیں لپ لیں گے یہ انگریجو پہ ہماری کھلی چھوڑی ہو جانتا ہوں اس کام میں چوکین ہوں اور اپنی مات پہ خوندی کیلئے میں آر چوکین اٹھانگا ہوا اگر انگریجو سے سامنا آکھون کی کونی سینے پہ کھاؤنا پڑا جا دھو آجا دھو ہوں گا اور آجا دی ہے ہی اکران تکاری کتھے ہن تم کبھن ماتے کا کتھے کتھے کارن تکاری ہن تمہاری جان سمان دے کا ہن کو ماتے کا آجا ہن یہ یک جان تکاری کتھے نمسکر سر سر میرا نام سنیج ہے میں گرام پر سوڑیا دھموں کا رہنے والا ہوں ریجنٹ میں ٹیچر ہنسے اور مجھے ایکٹنگ ٹیچنگ اور ڈانسنگ سنگیں پسند ہیں سر میرے کانٹیک نمبر ہے 8982579545 میری ہائیٹس ہے 5.4 میں بھرس تین کو ہوگا تھا اسمبلی میں بھرمنا پہلے اس نے ایک بات میں سنی آپ دیکھو بہت سارے ہمارے ساتھی ہاسی اور بہت سارے لوگوں کو کالے پانی کی سجا ہوگی یدی یہ لڑائی ہمیں جاری رکھنی ہے تو بھرس تین کو آجا کرانا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی جلد ہاسی اور کالے پانی کی سجا ہوگئی آپ کو تمہارے لیے دیش سون پر چلا جانا چاہیے میں بسم اللہ بھائی کا بلیدار کیسے بھوچ سکتا ہوں میں اس مٹی میں پیدا ہوں ہوں اسی مٹی میں پڑ جاؤں لیکن دیش سون پر کبھی نہیں جاؤں سر میرا نام عبی جھاریا ہے میں لہو بہت دیشتہ ہنے والا ہوں میری اُمپہ ہے تیسا اور میری ہائٹ ہے 5.5 اور میرا مویل نمبر ہے سنکتان نوے باون چودہ اٹھالیس بھائی میں شہید بھگت سنگھ سندھ ہوں میں شہید بھگت سنگھ ہوں میری اناکھن میں کچھ ہی آپ آیاں میں وہی نوجوان بھگت سنگھ ہوں جو اپنے تیس سال پاس میں چھپیس دن کی عمر میں ہی ہستے ہستے باسی کے پندے پر چڑھ گیا وہی شہید بغت سنگھ ہوں جس نے اپنے چودہ سات کی عمر میں ہی بندوق تھا انگری جو کو معنی شروع کر دیا وہی شہید بغت سنگھ ہوں جس نے قبل اگری کو پسانے پر اپنے سر پھنے ہی چکایا کیونکہ زندگی تو اپنے دم پر جی جاتی ہے دوستو اور اپنے کانگوں پر چلا سے اپنے دوستو ساتیوں اس آزادی کو اور اس آزاد بھارت کو ہم لوگ نہ دیکھ سکتے اگر کتنی خوش نشید ہو تم لوگ جو اس آزادی کو دیکھ رہے ہیں اس کھلی ہوا میں سانس لے دیکھ رہے ہیں بہت لڑائیاں لڑی کی ہم کیوں دوسرے ہیں بہت سونگی سے نہ جانے کتنی یاطنا ہے سہی کتنی یاطنا ہے سہی کتنی یاطنا ہے سہی ایک سو انتیس دن بھوڑا رہنے کے بعد اب جا کر یہ کی بکھایا ہے تم جو تم سب اپنے خودگرض مت بنو آئے ہستے ہستے باسے کے پندر پر چڑھوے آتا ہوں انتر کمی ہاتھ نہیں جوڑ رہے ہیں اپنے سر کنی مکار مارا راج آج مجھے اپنے دیش باشن کے ساتھ اپنے دونے ہاتھ مرد پر چڑھو مرد پر اپنے دیش باشن دھر اوچ نیچ دھر اوچ نیچ دھر بھاو چے اوپر اٹھر سوچو ساتھیوں اس دیش کے لئے سوچو ساتھ ہم نے اپنی کروانی سبیر یا راج مجھے اپنی کروانی اسی جاں مازدہ یا تھنکی میں نہیں ہم نے اپنی کروانی کی دیش کے لئے اپنے دیش کے آزانی کے لئے دھر اوچ نیچ خواب اس سے اوپر اٹھ کر سوچو ساتھیوں اس دیش کے لئے سوچو اب وقت آگیا ہے اب وقت آگیا ہے اب وقت آگیا ہے دیش کی آواز بننے کا سل فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہیں دیکھنا ہے زور کتلا بازوے کاتل میں ہیں وقت آنے بے بتا دیں گے تُجھے ہے آسمان ہم بھی اسے کیا بتا کیا ہمارے آئی بھر جائے گا یا 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 جب اس کے لئے جب باپ کو پھگا گے کہ میں کھڑا سکتا ہوں جائے آن سے تمہیں اکھڑا کر کے اچھے دیں ان کی کولی کا سامنا ہم کریں گے آجاتے 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 آجات رہیں گے میرا نام بلند جاہرواز میں سواسکرم سے گھڑا ہوں سواسکرم سے گھڑا ہوں جی کیا کرتے ہوگا اب پڑھتا ہوں آج آپ کو اپنی آباد بلند کرنی ہوگی اور آج آپ کو کہنا ہوگا کہ دودھ مانگ ہوگے تو کھیڑ دیں گے کاشونیٹ مانگ ہوگے تو چیڑ دیں گے آج آپ کو میری آباد پسات آباد ملا نہیں ہوگی اور کہنا پڑے گا کہ لوگ ہمیں ڈکاتے ہیں ہمیں دھمکاتے ہیں لیکن میں نہ کہاں ہمیں ایک سب 25 کرون ہیں ایک لاکھ خملہ سامنے نہیں مرے گا اگر ہمیں گاتر تو ہوگائے تو اس لئے بتانا ہے ان سبھی کو کہ ہم ڈتنکلیں گڑا بامو سے بس پوٹک جن کو دھم دلتے ہیں تو آشکند اور سملا جیسے سمجھو دوسے اور شیانگری ایسے در سکتی سنگوں کی یوال آزنی بھرت ورش کے اس پانی کی ہے تم کو پہچان نہیں ایٹوم بوم بنا کر کے تم کی سمجھ پر بھول گئے ایٹوم بوم بنا کر کے تم کی سمجھ پر بھول گئے بیسا اگر تک اگر تک و نینیاریاں کہ یہ دو پر شاہد بھول گئے تم یاد کرو اگر تک جلا جالا ہندوستانی نیتونی امریکی جیس جلا جالا پاکستان یہ کان پھول کر سن لے آپ کی جنگ چھڑی تو سن لے نامو نشان نہیں ہوگا کاشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا کاشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا آپ کی چندہ مت کر چہرے کا کھول بدل دیں گے ایٹی آج کی کیا جتی ہے پورا روگول بدل دیں گے دھارہ ہمار بدل کر لاہور سے گزرے گی گھنگا اسلام آباد کی چھاتی پر لہے رائے گا بھارت کا اجنڈا راول پھنڈی اور کڑاچی تک سب کچھ گارت ہو جائے گا سندھو ندی کے آر پاک پورا بھارت ہو جائے گا پھر صدیوں صدیوں تک جنگا جیسا شیطان نہیں ہوگا کاشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا کاشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا لیل کردیا لاہور سے تم نے شریح نگر کی گھاڑی کو کس کو پلک پڑ چھڑ رہے تم سوئی ہلدی گھاڑی کو زہر پلا کر مذہب پہن کشمیری پروانوں کو بھائی اور لالش دکھلا کر تم دہر دہی نادانوں کو کھلے پر شکش اور کھلے شسریں کھلی ہوئی شیطانی ہیں ساری دنیا چاند چکی یہ حرکت پاکستانی ہے یہ حرکت پاکستانی ہے بہت ہو چکی مکہ یہ بس ہو چکی بہت ہو چکی مکہ یہ بہت ہو چکی ہشتہ چیپ سمجھا تو ان کو برنا بھلا پڑے یا پورا دیش دیر سے کر ہو گیا ترہی 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 ہیا جائے گی پاکستان کے حرکوانے میں مہا پردائے ہو جائے گی کیا ہوگا انجام اس کا تمہیں انمان نہیں ہوگا کاشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا کاشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا جہنگ ہمارا فرض کیا ہے ہمارا فرض کیا ہے مرتے دم تک بھی نہیں بھولے دالوں پر میں زلی چڑی ہے مضبوط دین ہے ہاں ہاں میں مزرم ہوں جنمی کی کالی دنیا لوگ مڈے نام سے بھی کاپتے ہیں میں چانتا ہوں میں چانتا ہوں کہ تم مجھے ایک بہت بڑا گرات انسان سمجھتی ہو مگر میرا بشوہ سے دنیا کا کوئی آدمی دنیا کا کوئی آدمی برا نہیں ہوتا کوئی آدمی اپنی ماں کے پیڑ سے برا بیدا نہیں ہوتا کوئی چوڑ اپنے خوشی چوڑی نہیں ہوتا کوئی آدم کو اپنے خوشی سے ڈاکر نہیں ڈالتا کوئی دبائی کوئی دبائی اپنے خوشی سے اپنا جسم نہیں بیشتی وقت اور حالات وقت اور حالات انسان کو یہ سب کرنے پر مضبور کر دیتے ہیں اور تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ بھوپ اور گریبی سے مرے ہوئے انسان کو کفن تک نصیب نہیں ہوتا تب سے میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے ایک ہی سبب پایا ہے کہ دنیا میں بھلک پیدا ہونا کوئی ظلم نہیں کوئی پاپ نہیں مگر گریب مرنا سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا پاپ ہے سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا پاپ ہے ہاں ہاں میں چہر اس میں مقتل ہوں میں جانتا ہوں یہ ک eğ stirred bistگی کے لطافت شکعت دے ہیں کرتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی انسان کوئی محکم جانس کے حیما کرتا کوئی چھوٹ میں جانس کے حیما میں کھار Helena اور کوئی دانس کے ح εί facility کا کوئیaser علم calidad اور کوئیسل ہے اس سے چاہتا آئد اور دنیا میں جانس کے بڑا جسما نہیں کھاننے میرے جزواتوں سے میں اس قدر واقف ہوں کہ میں اس کے لکھنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کی جگہ انقلاف لکھ دیتا ہوں جائے اند جائے وارد اینے لے آپ پہلے کو ہوئے ہیں اے بریدی پھول ہندوستانی کے لوگ اے بریدی پھول ہندیاں تم لوگ کے لئے عجل سنگھ ہوتی عجل سنگھ ہوتی کہاں جتا ہوں اس میں نہیں ہیارا کہاں سے ہائے؟ ہارا جھب ہارا جواد بابا اس میں ہُارا جائے آپ پر来了 موسیقی 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 ہم کریں گے آج آج ہیں اور آج آج ہی رہیں گے اس کا ملے میں بیٹھا ہوا اور کبھی نے کبھی کھوڑا بہت منا ہوا ضرور ہے ان کے جسم پر ایک بھاب اس بات کا ثبوت ہے جسموں پر لگے گھاب اکتی کی طاقت کا ثبوت نہیں ہوتا جناب خون بہانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ اپنا ہویا سامنے والے کا بڑی بات تو یہ ہے کہ جسم سے ٹکی لہو کی ایک گھون آنے والی نسل کے کھون میں آگ لگا سکتی ہے نہیں انسانی جیون بہت قیمتی ہوتا ہے جناب اسے ہس سے ہس سے پانسی کے قتے پر چڑھا دینا احمد کا کام ضرور ہے مگر سمجھداری کا نہیں بکت اور موقع تیم کی بغیر اپنی جان گھوا دینا بے پوپی ہے اور سائد سو سال کے تیمہ سائد یہی کمی رہ گئی ہو اور جہاں تک آجازی کا سوال ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آجازی ضروری نہیں ہے ہمیں آجازی کیسے ملتی ہے یہ ضروری ہے اور اگر یہ غلط طریقے سے مل گئی تو مجھ کہنے میں بلکل بھی ہچک نہیں ہوگی کہ آج کے ساتھ سے ستر سال بعد حالات ایسے کے ایسے ہی رہیں گے بورے چلے جائیں گے بورے آ جائیں گے گالا بجازی کا سامراج ہوگا گوس کوری سر اٹھا کر ناچے گی امیر اور امیر ہوتا جائے گا غریب اور غریب لڑکا دیا جائے گا مجھے پاسی پر جیو ایسے باہر آئے گی آپ کے ایسے باہر آئے گی پھر میرا ایک بھائی آئے گا مجھے نیچے اتارے گا چلے گاؤ گے اپنے اپنے گھر کھاؤ گے پی ہوگے سو جاؤ گے ناکارے سب لوگ ناکارے نخمے آجازت پڑ چکی تم لوگوں کو انہیرے میں رہنے کی غلامی سہنے کی تقارے نمات لا لوگ إیسے پی نسل номات در Diaz من جمال عٹی هیا because here i am resorted in Romacisting and I also know Hindi & English language and my regional language is Hindi Kharapar And my profiles are that's my right and that's my left and that's my front Thank you رحمیار جی اس کے پہلے کنگ کوئی کوئی ہو میرا نام آجاد میرے پیٹا کا نام سوتاندرہ میرا پتا جیل کھانا ہے جس صاحب میرا پریچاہ بہت چھوٹا ہے ہڑکو مجد صاحب یہ گوری چبڑی والے پندرہ بیت مارے یا پندرہ سو آپ میری ماتر بھومی کو اور آپ کے یہ پالتو کتے میری ماتر بھومی کو آجات کرانے سے نہ رکھ پائیں گے یہ گوری چبڑی والے کتے پانٹتے ہیں ہمیں اور ہمارے مدحب کو یہ گوری چبڑی والے کتوں کی گولی نہ مجھے چھوے چھوے گی نہ چھوپائے گی کیونکہ میں آجات تھا آجات ہوں اور آجات رہوں گا بندرہ ماترہ میرا نام شبان صونی ہے میں تمہوں میں ماتر بھومی میں رہتا ہوں میرے پتا جی کا نام مستر بھومناز مصار صونی ہے ماتر جی کا نام اس کی جانتے ہیں میں دشتر فرسپیٹر دنگوز پرزائنٹ ٹائنپ پر اب بھی جس کا کھون نہ کھولا کھون نہیں وہ پانی ہے دیش کی کام نہ سکے جو وہ بیکا جوانی ہے بھارات مطا کی جائے میں آجات ہوں آجات رہوں گا میرا نام چند شیخہ آجات ہے مرتے دم تک میں انگریجوں کی گولیوں کا سامنا کروں گا جائے ہند جائے بھارات انقلاب جندہ آبار انقلاب جندہ آبار یہ مجھدور کا ہاتھ ہے کاتیا لوہاں پڑھلا کر اس کا آتار بدل دیتا ہے تو چانتا ہم تیرے یہاں کتا بن کے رہوں تو کہے تو بھوکوں تو کہے تو کٹوں دسمان کی گولیوں کا ہم سامنا کریں گے آجات ہیں اور آجات ہرائیں گے بھارت ماتا کی جائے نمشکار میرا نام دیوان شانہو ہے اور فیلحال میں بھی پیٹر کر رہا ہوں لگ بھر اے سام ہونے کو آیا اور ابھی ایک شو کے پرپیشن بھی چل رہے ہیں تو ہاں اور بھی کوالیفکیشن بھی بات کریں بھی فسیر جمپی ہوگی سیکنٹ ہی اپنے پرویش رہا چکا باپا کمی اگریا ہے باپا کا نام شہدے مانم گھرار باپ ہاں سر میں نے بھارا سر کیوں بھارا ایک بار بھاریس عورت کا کام کیا ہوتا ہے گھر کی سیوہ کرنا لوگوں کی سیوہ کرنا گھر کا کام کرنا اس کو سر چکچک کرنا ایک در مان دیا اس کو پوری چکچک ختم کرتی ہے کسی کوئی آدمی گھر سے آتا ہے اس کی سیوہ کرنے کی وجہ اس سے بتانے سننا اس کی بیزت کرنا اس سے چکچک کرنا بس یہی آتا تھا اس کے مان دیا اور چکچک ختم کرتی ہے پس ہاں میں نے بیٹے کو لگا میں تو اس سے بہت پیار کرتا تھا ایک دن اس نے مجھے شراب کی بھوکل کے ساتھ دیکھتا میں گھبرا کہتا تھا میں نے اسی بھارے سچ خصے تھا اب میں اس سے بہت پیار کرتا جب سبے بھوکل تو جب اسے بوش آیا تو نہیں دیکھا راکھا مرہ ڈالا ہوا سر میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا سر اسے مارنے کا سر میں بہت پوچھتا تھا سر مجھے ماف کرتا تھا سر چوپی ہوا اب جانے میں ایک بیسلی پہ بہت بیسلی سر بیروان کی بلچاند خارم جی جندگی بہت چید تاکہ جندگی جب تمہیں بٹھکے تو ایک بار تم شر پڑھو اور ایسا دار لگاؤ کہ جندگی جندگی چت ہو جاتا بس یہ کہنا چاہتا بھک تیری باہ قا جلتے ہوئے دیئے کپرما دی کیا بھو جائیں گے جو مردوں کو نہ جلا پائے بھو جندوں کو کیا جلائیں گے میرا ہنگوستان جندہ واز تھا ہے اور رہے گا میرے رسطے کو گالی دیتی نا تم نے تم نے کہا تھا نا کہ جب ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تمہارے آستاس کی جنگیہ برماؤں گئے آجابہ جنگیہ برماؤں گئے یہ غلط ہے میرے لیے ایک بار اور میرے کلے دیس کی دوسری بار this is not fair جو کہا ہے اس پر عمل کریں اگر میرا اور تمہارا رسطہ شک ہے تو تمہارا اور نیر کا رسطہ بھی اشک ہے جو میرے اور تمہارے کے ایک دوسرے کے قریب آنے کے بعد اس کا میرا کوئی کنٹوری ہے نہ ہی تمہارا کوئی کنٹوری ہے لیکن جو تم نے ایرے سار کیا اس کا تمہارا پورا کنٹوری تھا تمہاری خواہستینا مجھے پڑھے سکتے ہیں نیرہ اور تو کی طرح پر باؤں تمہاری خواہستینا میری جندگی کو اندیر میں نہ کیلے کیا کم؟ تمہیں پر عمل کی مان میں کیسے بن جو کیا لیکن تم تم کی سکتی ہو جا سو سٹوپ نہیں کھڑی راؤں کوئی جنگر نہیں میرا پچھانی ہمارا نم کملیشن ہے بڑا لاوگلی سونا ہی تکیم کی کنٹوری میرا نم کملیشن ہے میں دھمو سویٹ میں عویٹ نمبر چاندز ہوں ابھی باہت بھی باس تھی ہے اس کی اچھیت یہ سکتا ہوں ایج کتن ہے آپ کی عویٹی ابھی جس کا کھون نہ کھولے جو کھون نہیں وہ پانی جو دیس کے لئے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے جب تک ابنو کب میرے ہاں تمہیں ہیں تب تک مجھے کوئی نہیں ہوا سکتا تم مجھے کنزow میں تمہیں یادہ نہیں ہوں گا سر فروشnahmen کی ٹھوٹوسین اب ہمارے دل میں'ں دیکھنا اے جو کتنا باجر کا دل میں سر فروش Wii unboxing سر فروشی مہین جب تک ابنو کب میرے ہاں تمہیں ہیں تب تک ممجھے کوئی نہیں ہوا سکتا اس کو کہاں نہیں ہے نیتیس چل دی نیتیس چل دی میرا نام آجاد ہے میرا اپنا کا نام ستن اور میرا پتا جیل ہے دسمند کی گولیوں کا سامنا ہم کریں گے آجاد ہے آجاد ہی رہیں گے دسمند دسمند تم کیا تو بھار جاؤ صبح دسمند کی پروانی بھولیا ہوں دسمند کی گولیوں سے آپ نہیں دیں گے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کے دنا باجو یہ قاتل میں ہے آجاد تھا آجاد ہوں اور آجاد رہوں گا میں اپنی ملک کو اپنی ماں مانتا ہوں اور میں اپنی ماں کو بچانے کیوں گے مجھے کسی کی ضرورت میں ہے سُنوک رانیوں جو سینے پہ کھاوا نہیں کھاو نہیں پوٹھتے کے لئے کیا یہ صرف بارکل نہیں رہنا تو موسیقا موسیقا